فلان صاحبی دی شان کوئی قرآن آیا ہے جی چلو ابو بکر دی شان چاہایا فلان صاحبی دی شان آجایا فلان صاحبی دی شان کوئی قرآن حدیث ہے سن لو سوالکھ نبی انداز رہت تو ساں پڑھے ہے کسی کتاب پہ سوالکھ نبی دس نہیں یار سوالکھ نبی جیڑے ہوتے کھلوتے آئے ہوتے مسجد اقصائے اوہ تنوہ بیک ہے اوہ کتے آئے پھر سوالکھ کدے پڑھے ہے پڑھے ہیں نا کہ دے ہیں یہ ارداس دے میں تو ویسے پوچھے دی تیرے کو بس سوالکھ انبیاء انہ چو اٹھارہ تو بیس تو بائیس زیادہ تو زیادہ مختلف روایات دی روشنی جنہاں دا ذکر قرآن اچھے آئے کتنے نے سوالکھ بقول عثمان صاحب ہن سوالکھ انبیاء آئے اٹھارہ میں بائی دا ذکر قرآن اچھے تو باقی نبی کوئی نہیں نبی ہیں نا تو انہوں نے ذکر ایک قرآن اچھے کوئی نہیں پھر نبی کے میں ہو گئے سن لیجئے جن کا ذکر قرآن میں نہ ہو قرآن میں کہا ہے کہ بعض کے ہم نے قصے بیان کی اور بعض کے ہم نے بیان نہیں کی جو نہیں کیے اوہ سوالکھ چنجڑے ان کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں نبی ہونا کوئی شان کم ہے کسی شابی کی شان میں آیت نہ ہو حدیث نہ ہو یہ درجہ کم ہے کہ وہ نبی پاک کا صحابی ہے جب صحابی ہو گیا ثابت تو جہنم حرام ہو گئی جنت واجب ہو گئی پھر ادھے شان اچھ اور کوئی آیت آنا لازمی صحابی جو ہو گا یہ دہو ہے یہ کوئی بندہ کہا ہے میرا جڑا ابا ہے وہ دی شان اچھ کوئی آیت ہے ابا جی حضبت اور کری ہے ابا جو ہو گیا تیرا تفیرانہ جی دی شان اچھ کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے میں نو کیوں مننا ہی دی کوئی شان اچھ حدیث آیت ہے ہے تا میرا پیو لگنے دی شان اچھ آیت کوئی نہیں بھر تیرا آپا اور توں کی لینے جب صحابی رسول وہ بن گیا ہے